دس جنوری دو جارتے ہی سمیں ہو گیا ہے زیرو نائن ڈولپن ٹو سکس اے ہم ٹھیک ہے کل میں نے ایک بات بولی تھی ویڈیو میں اگر میں سیری ٹام ہوں تو تمہیں بہنے کے لوڑے کچھ کم نہیں ہوں تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے ایران نے کل جو بھی معاملہ ہوا ابراہیم رہیسی سے تو انہوں نے رزاک کی فوٹو ریلیس کری ہے فوٹو ریلیس کری ہے یہ ہے رزاک وار ہوگی تو یہ ہوگی اچھا جی میں نے بھی اپنی فوٹو ریلیس کر دی میں کہا یہ میں ہوں نہیں بھی فیلال تو جو اے گا کہتے ہیں سرور میں بنا کر دیکھا صرف آئکھو اگل اچھے اچھ کیا ہے ٹھیک ہے اور انڈیناوی کو میں نے فوٹو بیج دی ہے یہ بندہ جو ہے جس کی فوٹو بینے بیجی ہے ایک تو میری فوٹو ہے ایک جو دوسری فوٹو ہے وہ رزاک کی ہے محمد رزا پہل بھی نہیں ہے محمد رزاک پہل بھی ہے رزا تو یہ ہے یہ رزاک ہے خمینی اصل میں خمینی کا بھی بڑا بھائی ہے خمینی کا بڑا بھائی ہے ٹھیک ہے تو اس کی فوٹو ریلیس کی گئی ہے اس کی ہائٹ جو ہے چھے فوٹ چار انچ کے لگ بھگے ٹھیک ہے چھے فوٹ چار ہے چھے فوٹ پانچ انچ ہے انسرجنسی میں کنورٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے پر اس کو ویا ایمبولنس جندہ ہے یہ ویا ایمبولنس ایران سے نصیر ال موسک ہے نا اسی کے نیچے یہ چھپکے رہتا ہے اس کے ساتھ ایسے دو سو اور انسرجنس ہیں اسے میں ایسے ہی ہیں اور ایمبولنس کے ساتھ ایک ایمبولنس میں آ رہے ہیں یہ بھی پاکستان میں بارہ داری یہ پہنچا ہے ایمبولنس میں پر اور اسی لئے شاید افغانستان بارڈر پہ جو ہے مسلمان جو ہے اتنا سور مچا رہے ہیں اب اگر پاکستانی گورنمنٹ سمجھنا چاہے تو سمجھ لے اس کو ہم پاکستان بے انسرجنس کا حملہ مان سکتے ہیں رزاک جو ہے وہ بھارت میں گزنے کی کوسس کرے گا یہ ٹیروریسٹ ہے یہ ہے ٹیروریزم آتنگوات دیکھ لیا آپ نے انڈینامین ہے یہ لوگ جمین کے نیچے تیار ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ اس سے بھی جیدہ گندے لگتے ہیں دیکھنے میں ابھی میری رزاک سے ہی بات ہو رہی تھی جو آپ نے ریکارڈنگ گر دیکھی ہوتی کس سے بات ہے رزاک کی آواز ہے وہ یہ جو بھاری آواز اتنے دن سے گونج رہی تھی یہ رزاک کی ہے ٹھیک ہے سرو سے بہت سمیں پہلے سے مسلمان اسی طریقے سے بھارت پر حملہ کرتے آئے ہیں اور یہ ایک ایمبولنس میں بھارہ داری کے پاس ہے بھارہ داری سے یہ آج شام تک بھارت میں گسنے کی کوسس کرے گا اپنے ڈھائی لاک کینیبلسٹ انسرجنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ بھارہ داری سے ایک ٹنل کے راستے کملہ مارکٹ میں نکلے گا شاید یا جی ایم آر پہ یہ لینڈ کریں گے ان کے اپنے جہاج ہیں اور لوڈو رکھیں ہو یہ سب کینیبلسٹ ہیں اچانک بھارت میں کینیبلسٹوں کا حملہ ہوگا جیسے پاکستان میں ہوا ہے بتا دیں کوئی تین سال پہلے آخری بار رزاک کو دیکھا گیا تھا بھارہ داری میں اس کے بعد سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے اور وہاں کینیبلزم سروع ہوا ہے رزاک کے لوگ جب گھسیں گے یہ ایران کا ملیٹی جینل ہے جب رزاک کے لوگ بھارت میں گھسیں گے تو یہ کینیبلزم کریں گے کسی کو بھی مار کے کارڈ کے کھانا سروع کر دیں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھوڑا بھیانک دکھانے کے لئے یہ اپنے شریر کے ساتھ کچھ ایسے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو دیکھنے میں ہمارے گرنٹوں میں راکشہ سے بتائے گئے ہیں انڈین آرمی کا اصلی کام یہ ہوتا ہے یہاں سے نیشنل سیکیورٹی گارڈ کا کام شروع ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی گارڈ ایک بات دھیان رکھنا یہ لوگ گولیز بھی سے آسانی سے مرتے ہیں پر تعداد میں یہ جیتنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ کے کینیبلزم بھارت میں بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے بہت پہلے ہی ہائی لیٹ کر دیا تھا اور ابھی جو کہتا ہے جیٹس نکل چکے ہیں یہ سارے کے سارے کینیبلزم ہیں انسان کا ماس کھاتے ہیں اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے اسی پرکار سے اچانک گھستے ہیں اگر باہنگی ریچولز ہوئی ہیں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے ٹھنڈ ہے اکثر یہ حملہ تاب ہوگا جب ٹھنڈ بڑھے گی دھند بڑھتے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ کینیبلز جو ہے بھارت کی سیما میں گھستے کی کوشش کریں گے پہاڑوں کے راستے تعداد اچانک دو جار پانچ جار تک ہو سکتی ہے ان کے ساتھ دکھنے والے جو نورمل ہماری طرح دکھیں گے انسانوں کے طرح وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ٹرائبل کرنا شروع کرتے ہیں بارڈر کے اس پار سے آنے والے کسی بھی ویکتی کو ٹھیک ہے آپ کو گولی مارنے کا آدیس ہے آپ اس طرف سے آنے والے کسی بھی ویکتی کو دیکھتے ہی گولی مار دیجئے ٹھیک ہے بھارت کی سیما کے باہر سب ہی انسرجنٹس ہیں سانج میں آگئی چاہے وہ دیکھنے میں نورمل ہو چاہے کچھ بھی آج اور ابھی سے جب تک پوری طرح سے کینبلزم ان کا جو ہے کہتے ہیں سٹاپ نہیں ہوتا ہم لوگ نہیں رکھیں گے آئی سی جے کو ریپورٹ کر دی گئی ہے رزاک کی فوٹو پیس دی گئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے پہلا انسرجنٹ ریلیس کیا ہے ورلڈ وار تھری کے لئے یہ رزاک ہے کوشش تو کریں گے رزاک کو بچانے کی کیونکہ رزاک کے ساتھ بھی جو ہے کہ ڈائلہ کی آرمی ہے مونیر پاکستان کا جو ملٹی جینل ہے وہ بھی رزاک کی بندہ ہے اس کے چہرہ اور اس کے آنکھوں سے ہی پتا لگ گیا تھا ایران نے وشید کی سروعات کری ہے اور اپنا اس نے پہلا انسرجنٹ شو کیا ہے ٹھیک ہے ان کا ساتھ کون کون دینے والے ہمیں نہیں پتا انڈیا میں ہائی لڑ ہے کینیبلزم یہ کینیبلز ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے دیویوں کی مریں گے نہیں ہی ہے بولی ماروں کو مر جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے انڈیناوی کو پوری چھوٹ ہے بورڈر کے اس طرف بھارت میں پولیس بل کو ہائی لڑ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کل آج سبھے قریبا سات بجے لگوگ میں نے فوٹوگراف دیکھی ہے کل جو میری ابراہیم رئیسی سے بات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا میلیٹی چینل ریلیس کیا ہے کرو فرق نہیں بڑتا پر لگیا اس جس ایمبرنس میں لے کے آنا سو اٹھا کے لے کے بھی جا مجھے ان جیسے کو مارنے میں جو ہے نا کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں جس چیز کو تم پرابت کرنے کے لئے اتنے محنت کرتے ہو نا زیادہ اچھا ہوگا پاکستانیوں پھوک دو اس کو رضاک کو اب نہیں اٹھے گا وہ اب آج ہی آواج رہے گی مٹی تیل ڈالو اس پہ پھوک دو پاکستانی اسلامی ریپبلک بنا کر کے مسلمان تمہیں ڈرانا چاہتے ہو اچھا جی واہ بھائی بھائی کیوں وہ رضاک بھڑ گئی تری مجھے دیکھ کے اوٹ تو صحیح تم نے بھی ریال انسرجنٹ دیکھے گا ہے تمہیں ریال انسرجنٹی ہم دکھائیں گے سوانج میں آئی امران کان بھی وہیں پہ ہے نصیر الموسک نصیر الموسک جو ہے ایران میں اسی کے نیچے ہوں نا تم سب یہ اپنا اپنا روپ دھارن کرتے ہیں رابی پی زدہ مندودری کا روپ دھارن کرے گی مریم نواز صریف تاڑکا ایوین کا ٹرمپ لنگ کنی لکھ لو ٹھیک ہے رزاک سیلیکٹ ہوا رابان کے لئے یہ کیا نام ہے امران کان سیلیکٹ ہوا ہے میگنات کے لئے وار ایسی ہوتی ہے ہمیشہ ورلڈ وار کبھی بھی ان کی آپس کی نہیں ہوتی بھارس سے ہوتی آئی ہے ورلڈ وار فرس اور سیکنڈ بھی بھول سے بھی یہ سوچ کے کہ یہ دیکھنے میں عام آدمی کی طرح لگ رہے ہیں گلتی مت کرنا بینہ سیفٹی لوگ اڑا ہے بات مت کرنا ان سے بات ہوتی نہیں ان سے ٹھیک ہے ہم صرف مہیلائیں نہیں مارتے اگر مہیلہ دیکھنے میں نورمل ہے تو تو چھوڑ دیں گے اگر جراسی بھی انسرجنسی دیکھی بینہ دیکھنے مار دیں گے میں کعبہ کچھ اتاب نہیں جاری کر رہا ہوں یادی آپ نے اپنے انسرجنس نہیں روکے تو انجام بھہابے ہوں گے شریعتام مندر کو میں اطلاع خرجے نہیں چاہتا ہوں سوچنا بھیج رہا ہوں اور کاشی بشمنات کو بھی ٹھیک ہے جی انسرجنس ریلیس کر دیا ہے انہوں نے انڈین آمی کو فوٹو دیں دی گئی ہے اور نیشنل سیکرٹی گارڈ کو ایران نے اپنا ملیٹری جنرل شو کر دیا ہے روڈ جولیر سے لے گیا ہو یو ایس میجیٹ بیج بھارت کے بورڈر سیل کر دیا گئے ہیں کوئی بھی بیکتی اب بھارت کی سیمہ پر بیش نہیں کر سکتا ہے اگلے آدھے اس تک نہ ہی بھارت سے بار کوئی جائے گا جب تک ہم ریزار کا پورا انتظام نہیں کر دیتے اور اس کے بندوں کا یہ ہوتی ہے اصلی فائٹ اب آپ سمجھ گئے نیشنل سیکرٹی گارڈ آپ کو کن سے لڑنا ہے نہیں سنجھے یہ اس طرح سے آتے ہیں ہنمان کو ریلیز کرو جائے ہنمان سیکرٹیز ہاں بھائی بھار پہلے بتا دیتے ہیں تمہاں مر نہیں ہے تو دیکھ لے بھی یا اوہ کیا نام ہے تیرا زویا ہے زارہ فوٹو ملی نہیں ملی بھیجوں رزاک کی دیکھ لے میں تو یہ صحیح ہوں ایک دم لائی فوٹو چلی ویڈیو ہے یہ جہاں زارہ پندرہ بینو ڈلیٹ ہوگی بننے کے بعد اپلوڈ ہونا مجھو ٹائم لگ جائے یہ بھارت ہے یہ سب کے سب جمین کے نیچے جائیں گے انسرزنسی میں تیار کریں گے اپنے آپ کو انسانی ماس کھا کھا کے ٹھیک ہے بیماری سے بھرے ہوئے ہوں گے بھارت کے کئی انٹرناشیل اے رپورٹ پہ کینبلسٹوں کے جارج لینٹ ہونے کی کوشش کریں گے پیسنجر میں پوری طرح سے سارے جارج واپس بیج دو آج وہ لام کچھ نہیں جانتے آپ واپس جائیے فیول کر دو واپس جاؤ اپنے ملے دیش میں اگر کوئی بھارتی ہے تو اسے روک لو ٹھیک ہے پاکستان کو بھی میں آگا کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے انٹرناشیل اے رپورٹ پہ پوری چوکسی بڑھتی ہے ایران سے انسانی ریلیز ہوئے ہیں ٹھیک ہے افغانستان بارڈر بلوچستان کسے اندر گھسیں گے یہ اندازن ڈھائی لاکھے لگوا گیا ہارڈکور کینبلسٹ ہیں ٹھیک ہے ملائے بچے اپنے گھروں میں رہے سیفٹی لگ ہٹانے کی پوری چھوٹ ہے آپ کو فارنگ اس طرف ہے ایدھر نہیں اس کے چندہ چھوڑ دو باگا بارڈر کی پاکستان یامی یہاں کے چندہ چھوڑ دو آپ لوگوں کو اس طرف پہنچنا ہے افغانستان ایران بارڈر سیکیور کرو گے آپ لوگ سمجھ میں آئی بے دڑک چلے جاؤ بے دڑک کوئی کچھ نہیں کہے گا ایدھر گھراؤ من پوست سے کیوں ہو رہے آپ کی سمجھ میں آئی اس سمیں بارہ داری میں ایک اورنج کلر کی ایمبولنس کھڑی ہے چھوڑ کرو اور بھی کئی گاڑی ہوں گی ٹھیک ہے اورنج کلر کی ایمبولنس میں رجاک ہے نیب مرجی آپ کیے بھئی ہے دیکھ لو پاکستان میں تالیبانی انسرجنٹ کچھ چکے ہیں سمجھ میں آئی آئی سی جے کو ریپورٹ کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے بھانگی سیکیورٹی فورسز ہیں بیماری ہیں یا اور کچھ نہیں ہے میں نے پوچھا ابھی رجاک سے بات ہو رہی تھی دیکھنے یہ رجاک کی فوٹو اس کی بھی اچھا پوری ہو جائے گی یونیورسل سٹوڈیوز پھر سلیکشن میرا ہی ہوا رجاک اتنی مہنج کا ہی ہوئی فائدہ نہیں ہوا ریل انسرجنٹ میں آئی سی جی نے پتا ہے کیا کامنٹ بیجا ہے میرے لیے کہتے بندہ تو ٹھیک گئی ہے پڑ انسرجنسی اور انسرجنٹ کسے کہتے ہیں نا اس کو دیکھ لو پہلے بھلے یہ ریل انسرجنٹ ہے یہ یہ سنے گا نہیں تمہاری ورلڈ رینکنگ میں نمبر ون ریل انسرجنٹ ڈکلیر کیا مجھا آئی سی جی نے دیکھ لے کہ یہ آسانہ ہو بنواز میرے کو بارہ داری میں ملے کتب ایک ہی دیر پڑا اس کے نزاک کے اور دوسرا بڑا سیدھا یہاں مڈی جلدی مر گیا give me a real fight اچھا دوبارہ بھولا ہوں give me a real fight اگر میں نے اپنی ارگت دکھا دی تم سو نہ چھوڑ دو گے بیٹا بتا دے رہا ہوں بھارت کے سب ہی آسپٹلوں کو آئی لٹ کیا جاتا ہے ویدیشوں سے آئے وے سب ہی مریجوں کو چیک کریں گے جدی وہ انسرجنٹ ہیں send the back واپس بھی دو نا ٹھیک ہے نا بھارت کے اندر جو ہے گا تم نہیں ماریں گے ٹھیک ہے بھارت سے لگیوی سبھی سیما ہے پاکستان occupied کشمیر پہ لگیوی سیما ہے پھر تینات پاکستانی سینکوں کو حادث جاری کیا جاتا ہے آپ لوگ آرڈر بارڈر پہ پہنچو چیکنگ کرتے ہوئے پوری پورے پاکستان اور پی اوکے میں پھیل جاؤ نیپال آمی فورن آپ لوگ ادھر کے بارڈر کی چندہ چھوڑ گے ادھر چائنہ بارڈر پہ پہنچو سوانج میں آگئی اس طرف بانگلیزی آرمی آپ لوگ سندربان ڈیلٹا کی طرف ادھر انڈین بارڈر کی چندہ چھوڑ دو آپ لوگ نورتیسٹ میں بارڈر کی طرف پہنچو آپ لوگ سوانج میں آگئی انٹرنل فورسس سارے ائرپورٹس یہی ایک راستہ اور دوسرا انٹرنل ٹانلز کملا مارکٹ گندر کھل رہی ہے نمبر لکھو چودہ نمبر جی بی روڈ چودہ نمبر سترہ نمبر چونتیس باتتر یہ ہے ان میں جب انگلیزیسٹ ٹانل ہے انسرجنٹ وہی سے آتے ہیں آئی بھی سوانج میں آگئی دنگکہ لے کے آتے بھے اے بھائی میری تیر دنسوالی آرمی ہے بھائی دیکھو گر پاکستانی گورنمنٹ شاہ ہے اسیم منیر یا تو آپ سرندر کیجئے اور نہیں تو disclose yourself and your agenda ورنہ ہم پاکستان میں ملیٹی جانل نہیں بننے دیں گے ہم بیج دیں گے ہاں سے پاکستانی آمی کے top class ملیٹی جانل اپنا اجندہ disclose کیجئے بانگلدیسی ملیٹی جانل میں نے اب تک بانگلدیس پر دھیان نہیں دیا ہے disclose your agenda all over world's ملیٹی جانل disclose your agenda ملیٹی جانل میرے انڈین آمی کا تو میں ویسے بھی تنگ نہیں کروں گا اسے مار مور کے فیکت ہے کہ انہیں پتا ہی لگے کہ کاغ گئے روڈویلرز مانگا ہوں بھی ایران نکلے جسے میں جہاں پتا لگا یہ وار یہ ہوتی ہیں جوڈا ریلیز کیا ہے جوڈا ریلیز کیا ہے جوڈا ریلیز ہوا ہے ملیٹی جانلیز کیا ہے ملیٹی جانلیز کیا ہے ملیٹی جانلیز کیا ہے میں کیا کچھ لگایا ہے تو نے بلیٹ پروف کر رہا گرہ نہیں پھر گرہ اندر جو ہے لوہے کی جالیاں لگی بھی ہیں یہ پاگل آدمی ہیں اوپر پہل لے تو بھی سہی ہے پھیل ہو گیا ہیرو آکھر ہیرو ہی رہا انڈیا میں سب رزاق کی فوٹو دیکھنے چاہ رہے حالانکہ کچھ ایک پاس تو پہنچ گئی ہوگی پر انڈیا نامی ٹائم میکزین اور بی اے سسٹم البرٹ پہلے میرے سے کہہ رہے کہتے ہیں جب سوہ فوٹو ریلیز ہوئی تو کہہ رہے کہ یہ فوٹو جو ہے کہہ کرتے ہیں کہہ رہے بی اے کو پیس دے تو میں نے کہہ رہے انڈے کانڈا ورنے جائے گی بی اے سسٹم کی ایک اس کو میں نے کہہ میں سب اپنے آپ کو بھیجتا ہوں تو رکھ تو سے اس کے آر بتاؤں میں نے اپنے آپ کو ٹیک کرتے ہیں فوٹو پھر آپ کہاں بچ کے جائے گا بھر دیکھو کوئی فائدہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو اے ڈی جی پی آئی کو ٹیک کی یہ فوڈوگراف دیکھ لو ویڈیو بھی بیج دوں آپ کو بہت بہت دنے وارد میرا نام ہے ایتیش مانڈل شویٹر ہانڈل ایڈ درے ایتیش رہوان رزاک میں سے بوجھ رہے میں نے رزاک پتہ کی رہا گیارا انڈیا نے بہت بڑیا چیز چھپا رکھی ہے وہ کھانا ہے میں نے کہا اچھے میں نے کہا تیرے ہاں یہ ابراہیم رائیسی دیکھے تو میرے ممہ پانی آرہا ہے میں نے کہا رائیسی ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا دونال ٹرم دیکھ کیا گولڈن مرگا لگتا ہے دیکھنے میں یا رب بات تو صحیح کیا رہا ہے چلو دری چلتے میں اتنے سارے ہیں کیم جونگ اون ہے پنگلے ہیں میرے سے پنگلے ہیں بہت بہت آنے واد